بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ مسور ہے چونکہ اس نے کروڑوں عربوں صورتیں بنائی ہیں جو دیکھنے میں ایک دوسرے سے جدا ہیں پھر ہر ایک کی خصوصیات الگ ہیں یہ کام سوائے خدا کے اور کوئی نہیں کر سکتا اس لیے اسے مسور کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کو خود یوں فرمایا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری جیسی شکل چاہتا ہے بنا دیتا ہے کسی کو گورا کسی کو کالا کسی کو مرد اور کسی کو عورت بنا دیتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اصل صورت بنانے والا اللہ ہی ہے اور یہاں کے مسور صرف اس کی بنائی ہوئی تصویروں کی نقل اتارتے ہیں اس لحاظ سے حقیقی مسور اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک کے مجربات سے ہم آگائی حاصل کرتے ہیں جو شخص اسے اکیس دن تک روزانہ پانچ ہزار مرتبہ پڑے اور اول آخر گیارہ گیارہ بار دروشی پڑے اس کے کام میں آسانی پیدا ہو جائے گی کام خواہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو ایک عامل کا قول ہے کہ اگر کوئی وضو کر کے اپنی پیشانی پر شہادت کی انگلی سے اس اسم کو لکھ کر جس سے ملاقات کرے گا وہی اس کا دوست بن جائے گا ایک ایسی عورت جس کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو تو اسے چاہیے کہ ساتھ روزے رکھے اور روزہ افتار کرنے کے بعد یا مصورو اکیس مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیئے انشاءاللہ اس کے گھر کے اندر فرزندے سالے پیدا ہوگا نیک اولاد پیدا ہوگی اس عمل کی اجازت کسی ولی کامل سے لینا ضروری ہے بچہ خوبصورت پیدا ہونے کامل جو عورت یہ چاہتی ہو کہ اس کی اولاد خوبصورت پیدا ہو اسے چاہیے کہ حمل ٹھہرنے کے تین ماہ بعد اس اسم کو سوتے وقت تین سو چھتیس مرتبہ پڑھنا شروع کر دے اور بچے کی پیدائش تک اسے پڑھتی رہے انشاءاللہ جو بچہ یا بچی پیدا ہوگی وہ خوبصورت اور صحیح سلامت اور صحت مند پیدا ہوگی جس عورت کا حمل ٹھہر کر گر جاتا ہو اور اکثر اوقات اس پریشانی کا سامنا رہتا ہو تو اسے چاہیے کہ حمل ٹھہرنے کے بعد یا حیو یا حافظو یا مصورو چالیس دن تک روزانہ گیارہ سو مرتبہ پڑھے ایک مقررہ وقت اور مقررہ مقام پر پڑھے تجھے زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حمل محفوظ رہے گا اگر کسی خاندان میں کوئی فرد غائب ہو جائے گم ہو جائے تو اس کے لوائقین کو چاہیے کہ وہ سات دن تک ہر روز پانچ ہزار بار یا مصورو کا ورد کریں اور پھر دعا مانگیں انشاءاللہ وہ غائب واپس آ جائے گا اس خاندان کی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی اور مقدمات وغیرہ بھی اس میں بھی اسے کامیابی حاصل ہوگی بخار کی حالت میں باوضو ہو کر اول آخر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں اور درمیان میں اکیس مرتبہ یہ اس میں مبارک پڑھ کر ایک کپ پانی پر دم کریں اور صبح و نہار مو پی لیں اس سے بخار کی شدت میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ شفاہ آتھا فرماتا ہے عام بیماریوں میں بھی اگر شفاہیاب ہونا ہو تو معمولی بیماریوں مثل سردرد کمردرد آشوبے چشم میں یا مصوروں پڑھ کر دم کرنا مفید ہوتا ہے اکتالیس بار اس اسم کا ورد کر کے پانی پر پھونک مار کر اس پانی کا دو تین بار پینا بھی مفید اور شافی ہوتا ہے ناظرینے کرام اس اسم کا عامل بن کر دوسروں کو نقش دینے کے لیے اس کی زکاة کی ادائیگی ضروری ہے اس اسم کی زکاة یہ ہے کہ چالیس دن میں اس کے عامل بننے کے لیے اس اسم کو روزانہ آٹھ ہزار چار سو مرتبہ بعد نماز عشاء پڑھیں زکاة مکمل ہونے پر اس کا نقش حفاظت حمل حصول اولاد کام میں آسانی خوبصورت بچہ پیدا ہونے کے لیے آپ دے سکتے ہیں نقش لینے والا نقش اپنے پاس رکھے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے حسب منشا کام ہوگا تو جسے بھی یا مصوروں کا نقش چاہیے ہو وہ ہم سے سکرین پہ موجود فون نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے پروردگار عالم جو مصور حقیقی ہے اپنی عطا سے ہر ماں کی جھولی کو اپنی رحمت سے بھرے انہیں نورینہ اولاد اطا فرمائے صحت مند اولاد اطا فرمائے اور ہمارے ادھورے کاموں کو مکمل فرمائے پروردگار عالم اس اسم مبارک کی مجربات ہمیں اطا فرمائے